اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا میں خوش ہوں تو میں اس کا جواب ہاں میں ہی دوں گا اور اس کا شرے میں اس کام کو دوں گا جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں پر بات اس سے تھوڑی زیادہ پیچیدہ ہے پر بات لمبی ہو اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم یہاں پہ کرتے کیا ہیں ہمارے پاس ایک چڑی سے بل آیا تھا ہماری ٹیم میمبر روینہ انہوں نے اسے سپورٹ کیا تھا اس بیل کے لئے جب مجھے کال آیا اور ہم نے فوٹیج دیکھی ہم نے شرے میں اور کہیں بھی چھوڑنی تھی بس اسے پیچھے کا ایک پیر بیرہ مجھ سے پیٹا گیا تھا ہماری ٹکڑے تک کے نکل کے ہماری جیپ پہ گرے ہوئے تھے یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے یہ نگروٹا سے آیا ہے پنکر جی نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا باقی کی جوتی بتائے گی یہ ان کو ان کے سٹریٹ پہ جب اچانک ایک دن نکلے تھے تو ان کو یہ ملانا وہ انہوں نے پوچھا کہ کہ کہاں سے آیا ہے کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ کوئی سے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اپنے گھر لے گئے باٹ ان کی خود کی پڑھائی اگزام وہ اکیلے رہتے ہیں اس وجہ سے وہ نہیں کر رہے تھے اور پھر وہ اسے یہاں لے کر آ گئے ہیلو یہ بچہ جو ہے کے ساتھ یہ اور ایک یہ بچہ تو یہ بچے ریسکیو گئے گئے ہیں ریت سے انکر جی اور آیوش جی دوارہ تو یہ جو گائے ہے یہ دھرمشالہ سے آئی ہے یہ بچہ جو ہے یہ ریڈی نے بتایا تھا یہاں پہ بچہڈی کو ایک بچہڈ ہے یہ ریڈی ہے لیکن یہ بہت زیادہ ڈیپ ہے بس علیہ ہے کہ وہ ریڈی ہے ابھی میں ہی ریڈی آئی ہوں ہمیں وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے سٹاف ممبر تشار ہمارے فلم کر رہے ہیں اور ہمارے والانٹیور وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور وہ لوگ فوسٹر کر رہے ہیں ان پیارے پیارے پیچے جو ہمارے پاس دھرم کورٹ سے رسکو ہو کے آئے تھے یہ کتنی پیارے ہیں اور ان کو دیکھتے دکھ رہا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو معصوم چہرے نہیں دکھتے ہیں اور بوری میں ان کو بند کر کے پھیکنے کے لئے لکے جا رہے تھے درے ہوئے بہت ہیں یہ بچے کیونکہ ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ بہت بہت تراومیٹائزنگ تھا ہمارے ساتھ کھل جائیں گے گھل مل جائیں گے مجھے ایسا لگ ہے توفو نے پہچان لیا ہے ٹاکسی کو ٹاکسی ہمارے پاس ترنجا مل سے پہلے بھی ایک بار آ چکی ہے اس کو سر پہ مائگٹ ہونڈ تھا یہ ٹھیک ہو گئی تھی ہم نے اس کو واپس ریلیز بھی کر دیا تھا اس بار پھر سے وہ آئی ہے ہمارے پاس ایک الگ ہونڈ کے ساتھ کل شام کو ہمارے پاس ایک دوگ آیا کہاں سے آئی جوتی ہے یہ دوگ بھالی سے لے کر آئی تھے پہلے پہلے پیننگ سرجری ہوں گی اس کا یہاں پہ فراکچر ہے پہلے اس کا پیٹ دیکھے ہمیں لگا کہ یہ پریگنٹ ہے جو کولر اس کو لے کر آئے تھے ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اور اس کو پالم پر لے کر جانا ہے وہاں پہ یہ باتایا کہ یہ پریگنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کا آلٹرا ساونڈ بگر ہے سب ہوا وہاں پہ اب اس کے پیٹ میں جو پرابلم ہے جس کا ہمیں ابھی کچھ پتا نہیں چل رہا ہے کیونکہ اس کی رپورٹس نہیں آئی ہیں اور یہ یورین بھی فاسٹ نہیں کر رہی ہے تو ہم کو یہی بیٹر لگا کہ ہم اس کو یہاں پہ ہی ایک گیج میں شفٹ کر دیا جتنا میری سمجھ میں آیا ہے نا خوش رہنا ہے گھر بنانے کی طرح ہے جیسے گھر کے لیے سب سے پہلے آپ کو دیوار ہے چاہیے چھت چاہیے اسی طرح زندگی میں خوش رہنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی بیسک انسانی ضرورتے پوری کرنی پڑتی ہے اور جیسے گھر میں بجلی نہ ہو تو چیزیں مشکل ہو جاتی ہے اسی طرح زندگی میں تھوڑا سا پلیجر نہ ہو تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ نہ ہو تو زندگی بھی روکھی سوکھی ہو جاتی ہے اب گھر بھی ہے بجلی بھی ہے لیکن گھر کھالی ہونا تو کھانے کو دوڑتا ہے اسی طرح زندگی میں بھی آپ کو وہ لوگ چاہیے جو آپ میں دلچسپی رکھتے ہوں آپ کو سنتے ہوں آپ کو سمجھتے ہوں اب گھر بھی ہے بجلی ہے لوگ بھی ہیں لیکن انتظر آپ کو لگے گا یار میں آخر یہاں کر کیا رہا ہوں اور یہاں پہ آتا ہے پرپس یعنی زندگی جینے کا ایک مدہ اور میں نے دیکھا ہے جن کا زندگی جینے کا مدہ دوسروں کا دکھ کم کرنا ہے وہ سب سے زیادہ خوش رہتے ہیں میرے ساتھ ابھی ہیں دیف رکشا رشا بشال یہ سبھی آئے ہیں چلبلی کا لینے تو ہاپی ہاپی ہیں وہ سے ہی خوائج تھی وہ پہلے بھی آپ کو مدہت کرنا ہے پہلے بھی آپ کو مدہت کرنا ہے پہلے ہوں آج کھر گھر جان رہے ہیں دیکھوں دیکھوں کھر گھر ہے گھر گھر ہے تو ہمارے پاس چھمائے ہیں چھمے سے دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اپیٹ جی ایک پی کو مدہت کر رہا ہے یہ سب سے کھل گیر ہے اس کو باہر نکال سکتے ہیں ہم دو منٹ کے لئے تھوڑا سا نکلتے ہیں یہ شوڈا نہیں تو انگزائیٹی میں ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ہم نہیں نکالیں گے سوریلی نے یہاں پہ کھانا کھانا شروع کر دیا ہے اس نے گرین فورڈر کھانے سے پہلے بوسا کھانا شروع کر دیا تھا یہ ہماری سوریلی بہت بہت اگر تک جائے گی اس کی سکن بہت اچھے سے ایمبرو ہوئی ہے نئے بال آگے اس کو واپس کھانا کو فائنلی نکال لیا گیا ہے ہی کھانا چوچو پیاروچو یہ شوڈا بھی مجھے لگتا ہے تھوڑی سی ریلاکس ہوگی ہمیں اپنے بے بی بی کے ساتھ میں آئی ہوں وہاں پہ جہاں ہمارے پروڈکس بنتے ہیں اور یہ جو چمبی ہے یہ مجھے گھور رہا تھا تھوڑی در پہلے بھی تو کیوں آئے ہیں یہاں پہ واو کیا خوشبو واو یہ کیا ہے ککاو چوکلیٹ سپریڈ جو بنتی ہے ہماری ککاو سے بنتی ہے یہاں پہ بھون رہے ہیں بادام کیا بادام ہلو تمہیںously جب جانے تھے ہی سپریڈ میں سے ڈشیopol خوبشر چیزے تھے بتائی ٹھیکسے نیبالی جانے میں آپ کا روز نہیں ہے میرے ہرے درہی ہیں اور میں نے کیوں گا اور میں نے روز روز را کیا ہے ہی چھکی ہے ہی چھکی کی طلب ہے پیر میرے رکھا ہے وہ پیر میں اس کے بیچے ہرے تھا اس کے پاس چھوڑی ہے اس کی کھڑی فیور بھی تا وہ بھی بیس ٹھیک ہو گیا ابھی ہم لوگ ایک دو دن اور بیٹ کریں گے ہم اس کو بھی رویس کریں گے چی جو ہے اس کا نام ہے فل جڑی یہ ہمارے پاس آئی تھی یہ ہمارے پاس نرم ڈامج کی وجہ سے آئی تھی یہ ندون سے ہے ابھی بہت اچھا ریکووری ہو رہا ہے یہ خود سے بہت زیادہ آتے ہوئی ہے دوڑتی ہے اچھا توڑا بس ہے کہ پیر میں تھوڑی کم دوری کی وجہ سے وہ کنٹینیو سٹیبل نہیں رہا پاتی تو آپ اگر کل چڑی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ بھینڈی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی اتنی پیاری بچی ہے پنجابی گوڑی ہے یہ ہماری تو اگر آپ ان دونوں میں سے کسی کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہماری اڈاپٹشن لائن پر فون کیجے سادنا کٹ بولتے تھے پرانے زمانے میں یہ جو بینگز آگے آتی تھی اس کو سادنا ہیرکٹ بولتے تھے تو ہمارے چاچو جی جو ہے وہ فول آن سٹائلیش ہے تھوڑے سے ڈر جاتے ہیں ڈر کیوں رہے ہو یہ ہمارا جی ایسٹ ہے پیارا سا بچہ یہ چار مہینے کا ہے جو اس کے مالک تھے انہوں نے اس کو لیا تھا کیونکہ یہ ڈسکاون پر مل رہا تھا کیونکہ اس کی ٹانگ میں ڈیفیکٹ تھا وہ تین پیر والا کتا رکھنے کے لئے تیار نہیں تھے تو ہم لوگ اسے یہاں پیبل فارم میں لے آئے اور اب اس کی امپوٹیشن ہو چکی ہے سکسیسفلی اب یہ بس اپنے سوچے ہیل ہونے کا انتظار کر رہا ہے پیارا بچہ شام سے ہمارے آئیسولیشن میں تھوڑا سا تینشن ہو گیا ہے اور ہوا یہ کہ کچھ پپیز کو پارو نکل آیا ہے اور جوتی فل آن سٹریسڈ ہے ہم سارے بہت سٹریسڈ ہے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے آئیسولیشن میں پپیز کو رکھنے کے لیے کچھ پپیز کو ہم نے وائٹ ہاؤس شفٹ کیا ہے جیسی کی ایک جو جی ایسڈ آیا تھا جس کی ٹانگ امپیٹیٹر تھی جو پالو پرس ایک چھوٹا سا بچہ آیا تھا جس کا نام ہم نے رکھا تھا تھا تھری ج تو وہ بچہ ایڈاپٹ ہو گیا ہے وہ آگرا جا رہا ہے لیکن اس کو وہ پارو پوزیٹیو نکلا ہے تو اس کو بھی الگ سے رکھا ہوا ہے ہم نے وائٹ ہاؤس میں اور دوسرا سپنڈی سپنڈی کو بہت ہی سیویر پارو کی لکشن دکھ رہا ہے جو تھی بتائیں گے آگے بوسیقopes کے ڈسی کا نکلا ہے کہ ہم کو خان Haushee بہت ہی دوسرا لگتار بچ انگیز کو سوچے طریقہ ہے کہ اٹھاد ہنموں کی ایڈیار کی پاس وہو ہوا$ ستitch پاتھ سکتا رہے بچ باشئی بلک ہے کہ ہم جب بہت کار پرس وینے داشت چی تناسے تھکتا ہم نے آیادا ہستے پ scroll handia مجھے افرد سکتا داب پاست جو کستے Paradise ہمارا دن بہت انتنس ہونے والا ہے یہاں سے پپی اس کو آئیسولیشن میں لے جایا جا رہا ہے جو بھی کر پا رہا ہے ہمارا یہاں پہ فارم میں سدس سے وہ کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی پپی ایسا دکھتا ہے کوئی بھی ایسا دکھتا ہے کوئی بھی ایسا دکھتا ہے کوئی ڈاغ ایسا دکھتا ہے جس کو فریڈمنٹ کی ضرورت ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ لیں ہم اپنی کپیسٹی سے اوپر جا کر رہے ہیں میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دیا تھا کہ بھالی سے ہمارے پاس ایک ڈاغ آئی تھی اس کا جو پیٹ تھا وہ پوری طرح سے بلوٹڈ تھا سر آپ بتائیں گے آج فائنلی ہیلپاہس کر رہی ہے اس کے آج ہمیں کثیتریزیشن کر دیا ہے اور کثیتر سے اب ہیلپاہس ہو رہا ہے اس کا سر اس کا exactly like root cause کیا ہے کہ اس کا یورپاہس کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ ہماری ہی ہو سکتا ہے کہ اس کو فریکچر ہے گھر میں تو جاہری سے بہت ہے کہ گھر ہیٹ ہوا ہے تو بہت نروس کنٹرول سے ہوتا ہے کیونکہ جیسے اس کا چھیک ہوگا سب کچھ تھوڑا نورم لائے گا تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ابھی یہاں پہ فول آن بلیچ سے سب کچھ کچھ کلینز کیا جا رہا ہے ایک دم تھرولی سب کچھ سب کچھ کچھ کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتائے کہ پارو کی پروبلم شروع ہو گئی ہے میں ہمارے آؤٹ پیشن ڈیریا میں ہوں نمستے جی آپ ہمارے گاؤں سے ہیں تو دھنوٹو سے ہی ہیں اور یہ اپنے ڈاگ کو لے آئے ہیں ٹریٹمنٹ کے لئے ڈاکٹر کوششن ہوا کیا ہے اس بچے کو اس کو ہمیتومہ ہوا تھا اس کی سرجری بھی یہی ہوئی ہے ہمیتومہ کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ کان ہے اس میں آپ نے آپ بھرنے لگ جاتا ہے آپ ایک بار دین کریں گے بار بار ہو جائے گا اس کی سرجری بھی اور ابھی تک کافی اچھا رہے ہیں بابا جی اکھروٹ کو ہم نے شفٹ کیا تھا وائٹ ہاؤس میں شیوانی کے پیرنس کا ہاؤس ہم نے سوچا تھا وائٹ ہاؤس میں وہ چل کر کے آرام سے بیٹھا رہے گا فلوت میں ٹویسٹی آیا ہے کہ اکھروٹ اتنا لولنی فیل کر رہا کہ وہ جمپ کر کے واپس رات کو وہ واپس شفٹ ہو رہا ہے ہاں جی دو دن میں پاس فاسٹر ہو رہا تھا اور اس کو بہت یاد آتی ہے کہ اس کو بہت یاد آتی ہے کہ اس کو بہت یاد آ رہا ہے دلوڑ جی کیا کر رہے ہیں تیلی بنا رہے ہیں یہ ہمارے فارم کی تیلی ہے دلوڑ جی یہ سفید تیلی کچھ ایسی دیکھتے ہیں تو اس کو کس لئے استعمال کریں گے پہلی بار بیج آنا بیج کے لئے تیار کرتے ہیں یہاں روینہ سامو سا کھا رہے ہیں یہ سامو سا کیوں گھا رہے ہیں ہمارے فارم پروڈکٹس کے لئے 10 سبسکرائبز ہو گئے یہاں پہ سب کو سامو سے مل پائے ہیں ایک گود نیوز ہے یہ کہ ہمارے بہت سارے پپیز ایسے ہیں جو ایڈاپٹ ہو گئے ہیں ان کے بارے میں گرم آپ کو بتائیں گی تو ہمارے پاس دھرمکورٹ سے دو پپیز آئے تھے دو ان دو جن کو پلاسٹک میں بان کے فیک دیا تھا ایک وہ دونوں فرید آباد چلے گئے ہیں ان کو روہ جی نے اڈاپٹ کیا ہے اور ہمارے جو پپی ٹرائپوڈ پپی تھی جوالہ اس کو رابن جی نے اڈاپٹ کیا ہے گازی آباد میں اور ہمارے جو باقی تین پپیز آئے تھے جن کی چمی پل پہ جن کی ممی کا ایکسرنٹ ہوگا تھا ان میں سے ایک تو ان کے دوست لے گئے تھے اور باقی دو جو ہیں اس میں سے ایک جیسنگ پر گئے ہیں منفریت جی کے پاس اور ایک لکھنا ہو گئے ہیں آئیوز جی کے پاس پر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی بھکم پا سکتا ہے دیواروں میں درارے پڑ سکتی ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان سے آپ کا ساتھ چھوٹ سکتا ہے اور بجلی کا جانا تو عام بات ہے پچھلے اپ ڈیٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنا کی تبھی ٹھیک نہیں تھی آنا ابھی نہیں بچ پایا آنا جب ہمارے پاس آئی تھی تو اس کے فرنٹ لگ میں ایک فریکچر تھا یہاں بھی رہتے رہتے اس کا فریکچر تو ٹھیک ہوا لیکن آکری میں اس کو ٹک فیور کا ایشو شروع ہو گیا تھا پوری کوشش کی اس کو وائٹمین انجیکشنز لگائے فلویٹس لگائے کافے دن ملٹی وائٹمین سیرف شر رہے تھے اس کے لیکن اس موسم میں جو ٹیمپریچر فلکچویشن اور اتنا زیادہ ٹکس کا ایشو ہوتا ہے رینی سیزن میں ہم اس کو نہیں بچا بائیں میں نے آپ کو ایک بیل کے بارے میں بتایا تھا جسے ہماری ٹیم نے چڑی میں ریسکیو کیا تھا ڈاکٹر گولچن بتائیں گے وہ کیوں نہیں بچ پایا دیکھیں جب ہم اس کو ریسکیو کرنے کے لئے ریسکیو کر کے لے کے آ رہے تھے تب وہ تھوڑا اگریسیو بھی تھا تو ایک تو اس کا فریکچر تھا اور ساتھ ہی ساتھ بلیڈنگ ہو رہی تھی اور جس وجہ سے یہاں لانے کے بعد وہ سروائیب نہیں کر پایا اور اس کے ساتھ جو ڈلی چنڈی گھر میں ہماری حالی میں اڈاپشن ہوئی چیز جن کو لے کے ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے وہ اڈاپٹرز بھی اپنے نیجی کارنوں کی وجہ سے بیک آؤٹ کر گئے تو کیا میں ابھی بھی خوش ہوں بلکل ضرورتیں ابھی بھی پوری ہیں میرے آس پاس ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو مجھے سمجھتے ہیں زندگی جینے کا ابھی بھی مددہ ہے ہاں بجھلی گئی ہو تو تھوڑا موڈ تو ہف ہوتا ہے پر وہ تو تھوڑے دیر میں آئی جائے گی